نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کو شریعت کہتے ہیں جو کچھ کرنے کا حکم دیا اس کو شریعت کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ ہم پر حکامات نازل کیے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی پر کشف و الہام کے ذریعے وہ جو دعلمات ہم کو ملی ہے اس کو کہتے ہیں شریعت مصطفیٰ اور اب پیارے بزرگو اور دوستو اسلام چودہ سو سال ہوا اس دھرتی پر مکہ مکرمہ میں جنم لیا مدینہ منورہ میں پھیلنے لگا اور چودہ سو سال سے یہ ہمیشہ پھیلتے ہی جا رہا ہے پھیلتے ہی جا رہا ہے پھیلتے جا رہا ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کبھی پیچھے نہیں ہٹا اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام آیا تو نہیں ہٹا اور تنہا من مانی منہ راجب لے کر نہیں آیا اسلام آیا تو خانون شریعت ساتھ میں لے کر آیا خانون شریعت ساتھ میں لے کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرنا ہے کر لیجئے آپ روٹی کھانا ہے روٹی کھائیے چامل کھانا ہے چامل کھائیے نہیں کھانا ہے مت کھائیے آپ کو کیا کرنا ہے کریے آپ ایک ہزار کمائیے ایک لاکھ کمائیے آپ کی مرضی ہے لیکن جب بات شریعت کی آگئی تو آپ کی نہیں چلتی میری نہیں چلتی چلتی تو صرف اللہ اس کے رسول کی ہے بات نماز کی آگئی آپ اپنے گھر میں وضو بغیر وضو کے رہ سکتے لیکن جب خدا کے گھر میں نماز پڑھنے آئے خانون بنا دیا بغیر وضو مسجد میں بھی نہیں جا سکتے عذابِ مسجد یہ ہے کہ وضو کر کے جائیں نماز کے حکام یہ ہے کہ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز اللہ کے دربار میں قابلِ خبول ہونا تو دور کی بات ہے بلکہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں جو بغیر وضو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر شرط لگا دیا گیا اس شرط کا نام شریعت ہے وضو اب پھر ایک آپشن پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی اب چلو ہمارے پاس وضو نہیں ہے وضو کے لئے پانی نہیں ہے اب اسلام کی وسط نظری بتا رہا ہوں وضو اس وقت فرض کیا جب زمین والوں پر یعنی کہ مکہ والوں پر پانی کم تھا اس وقت وضو آیا لیکن ذرا خور کرے جب پانی آج کے دور میں بھی اگر نہ ملے یا خیامت کی صبح تک جب کبھی بھی ایسا مسئلہ آجائے کہ وضو کو پانی نہ ملے تو اللہ نے دین کو اتنا پائے دار بنایا اب اگر وضو کو پانی نہیں ہے وضو کرنا ہے تو آپ کو کسی اور مذہب والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے رب کریم نے نبی کو ایسا رہنمہ اور ہاتھی بنا دیا کہا کہ وضو کو پانی نہیں ہے تو دیکھ میرا مصطفیٰ کیا کرتا ہے میرا حبیب کیا کرتا ہے تو اب خانون مصطفیٰ عمل مصطفیٰ بھی ملتا ہے کہ وضو کو پانی نہیں ہے تو تیمم رب نے خائم فرما دیا ہے تیمم مصطفیٰ نے خائم فرما دیا ہے تو آپ خیامت کی صبحہ تک کے لیے قانون بن گیا جب پانی نہ ملے وضو کے لیے تو تیمم کر لیا جائے کیا کر لیا جائے ذرا زور سے بولیں تیمم کر لیا اب ایک آدمی ایسا ہے جو بیچارہ تیمم کرنے کے لیے مٹی تک نہیں پہت سکتا اب اسلام کی مصطفیٰ نظری دیکھو کہاں اب تیمم کے لیے مٹی تک نہیں پہنچ سکتا بسترے موت پہ لیٹا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو رب کریم نے کہا بندے پریشان نہ ہو اشارہ کر لے تیرا رب ویموں کا ثواب دے دے گا اللہ اکبر یہ اسلام کی مصطفیٰ نظری ہے اس لیے خیامت کی صبحہ تک اسلام کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا نماز پڑھو پڑھنا ہے سب کو پڑھنا ہے لیکن اب نماز پڑھنے والے الگ الگ خسم کے ہیں ایک مریض ہے ایک جوان ہے ایک مسافر ہے ایک بیمار ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے ہر ایک کے حالات اور کنڈیشنز الگ ہیں ایک طہارت والا ہے ایک بغیر طہارت والا ہے ایک نماز کو آ گیا شدت سے بھوک لگ رہی ہے یا شدت سے پیشہ بارا ہے اس کے لیے خانون الگ مریض کے لیے نماز کا خانون مصافر کے لیے خانون مخیم کے لیے خانون مرد کے لیے خانون عورت کے لیے خانون نماز ایک ہے لیکن خانون اتنے بنا دیا گئے خیامت کی زبحہ تک جتنی انسانیت پیدا ہونے والی تھی اللہ نے اتنے خانون مصطفیٰ کے ذریعہ تافروا دیا اب ہمیں کسی خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون مصطفیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے خانون مصطفیٰ کافی اب دیکھ یہ مسافر ہے آپ کے جیسا میرے جیسے وہ بیچارے کے اوپر اب جمعہ واجیر نہیں ہے اس کے لیے حکم آگا زہر پڑھ لو چلتے پھرتے نظر آؤ تھکے ہوئے ہیں تم اب آپ مسافر ہیں تو آپ کو زہر کے چار اثر کے چار عشاء کے چار پڑھنا نہیں ہے دو رکت پڑھ لیجئے چلتے پھرتے نظر آئیے فارس زور اکت کر دی گئی ہے نافل تو پہلے سے نافل ہے جو سنت محقد آتی وہ بھی نافل ہی ہے اب جو سنت ہو گئے رب نے کہا پڑھ لے تو عجر ہے نہیں پڑھے تو حساب نہیں ہے پیارے بزرگوار دوستو غور کرنے والی بات ہے یہ مسافر ہو گیا مریض کو دیکھئے بستر پر لیتا ہوا ہے کہا مولا کھڑے نہیں ہو سکتا پیروں پر آپریشن ہوئے ہٹیاں ٹوٹے چڑھایا کیا کروں مولا نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ لے نماز وہی ہے خانون چینج ہو گیا اصول چینج ہو گیا ہے ضابطیں چینج ہو گئے ہیں کنڈیشن چینج ہو گیا ہے وضو خانے پہ ایک ہزارت نہیں وضو کر رہے ہیں دونوں ہاتھ چہرہ پیر سبلت ہویا لیکن ایک ایسا شخص آیا فریکچر ہو گیا پلاسٹر پڑا ہوا ہے اللہ کہہ رہا ہے دو مت دھو دونوں پیر دھولے کی ضرورت نہیں ایک دھولے ایک پہ مسا کر لے خانون اسلام خدا کی خزم اللہ نے اس وقت کے حساب سے نظام نہیں بنایا خیامت کی صبح تک جتنے پرابلمز تھے سب کو مد نظر رکھ کے اسلام بنایا گیا ہے شریعت بنائی گئی ہے اب جو لوگ میں تو چاہتا ہوں آپ اگر اجازت دے تو ایک تھوڑا جملہ آئے ہمارے اسلام پر اعتراض ہونا چاہیے جیسے آج مدی سرکار کر رہی ہے اوبجیکشن شریعت پہ ہو رہی ہے ہونا چاہیے کیونکہ جب اوبجیکشن کریں گے سوال ہوں گا تو جواب نکلیں گا سوال ہوں گا تو جواب نکلیں گا اسی لئے حضور کیا ارشاد فرمائے میرے دین کا آدھا علم سوال مہولے سرکار چاہے وہ سوال مسجد کا پڑھنے والا شاگرد کر اسٹوڈنٹ کرتا ہوگا یا پھر نریندر مودی جیسا شخص کرتا ہوگا سوال کوئی بھی کرے سوال چاہے سپریم کورٹ کرتا ہوگا سوال چاہے ہائی کورٹ کرتا ہوگا حضور نے کہا میرے دین کا آدھا علم سوال میں ہے سوال کرنے والا معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر سوال کرا تو ہندوستان کی دھرتی سے ہر عالم ادین اٹھا اور شریعت مصطفیٰ پر جواب دینے لگا شریعت مصطفیٰ پر جواب دینے لگا اخباروں پر لکھے جانے لگا مردی والا مردی میں جواب لکھ رہا ہے انگریج والا انگریزی میں جواب لکھ رہا ہے دلگو والا اپنی زبان میں جواب لکھ رہا ہے شریعت آپ صرف مسلمانوں کو لائیں کائنات کے ہر ہندو کو بھی معلوم ہو رہی ہے کہ لزام مصطفیٰ کیا چیز ہے خانون مصطفیٰ کیا چیز ہے اسلام کی حقانیت کیا چیز ہے